حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر جہنم حرام کر دی ہے جو محض اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ اقرار کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے لا الہ الا اللہ اس روایت کو صحیح البخاری میں روایت کیا گیا ہے کتاب الصلاح میں اسی طرح یہ روایت صحیح مسلم میں بھی آتی ہے المساجد و مواضع الصلاح کے زمن میں تو یہ متفقن علیہ روایت ہے اس سے اندازہ کریں کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں یہ اقرار کرنا اس کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرنا ایمان کی مضبوطی کا سبب ہے اور جنت میں داخلے کا سبب ہے اور جہنم کی آگ سے بچاؤ کا سبب ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسا شخص نہ بتاؤں میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو جہنم کی آگ پر حرام ہے اور جہنم کی آگ اس پر حرام ہے ہر وہ شخص جو اپنی خصائل حمیدہ کی وجہ سے یعنی اچھے اخلاق کی وجہ سے اچھی خصائل کی وجہ سے ہر دل عزیز ہے ہر ایک کو پسند ہے اور نرم خو ہے طبیعتا نرم ہے اس روایت کو سنانو ترمیزی میں روایت کیا گیا ہے اور یہ بھی درجہ صحیح کی روایت ہے ابن علان نے اس حزیز کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ جہنم کی آگ ہر اس شخص پر حرام ہے جو اپنے حسن سلوک یعنی اچھے سلوک اور نرم خوی یعنی نرم بات کرنے کی بنا پر لوگوں کے قریب ہے تو اس سے اندازہ کریں کہ اخلاق کا عالی ہونا کتنا ضروری جز ہے اور ہمارے ہاں اخلاق ہی سے دور ہے مسلمان عجیب بات ہے گلم گلوچ کرنا کسی کی بات پسند نہ آئے تو اس سے بدتمیزی کرنا بدتہذیبی کرنا بد اخلاقی کرنا بات بات پر گالیاں بکنا بات بات پر دوسرے کی تزہیق کرنا اس کا مزاق قڑانا اس کو گرانا یہ تو اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں بلکہ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ مسلمان کا اخلاق عالی ہو اسی لیے یہ فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ اپنے اندر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ اقرار جب کر لیتا ہے نا آدمی تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے رب نے جو کہہ دیا بس وہ کرنا ہے اور جس سے منع کر دیا اس سے رکھ جانا ہے دیکھیں نا یہ جو جھوٹے معبودوں کی پرستش کرتے ہیں وہ کتنا خیال کرتے ہیں اور معبود حقیقی کی عبادت کرنے والے وہ سوئے پڑے ہیں غفلت کی نیند عجیب معاملہ ہے اس لیے کوشش کریں اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کریں اور نرم خوئی اپنی گفتگو میں نرمی لے کر آئیں اپنے دل میں نرمی پیدا کریں دوسروں کا احساس اپنے دل میں پیدا کریں یہ دوہری زندگی نہ جیئے کہ دل تو سخت ہیں اور باہر سے آپ جو ہے وہ بڑے میٹھے بن رہے ہیں کہ بغل میں چھری اور موں میں جو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ رس گل رہا ہے نہیں ایسے ایسے شخص نہ بنو دوغلی زندگی نہ گزارو باران اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اچھے عبال کریں اور اپنے رب کو منائیں گناہوں سے بچیں السلام علیکم ورحمت اللہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں موسیقی